بسم اللہ الرحمن الرحیم میں درخواست کرتا ہوں شیخ خشام کے وہ پوڈیم پر تشریف لاکر طلاوت اکلام پاک سے تقریب کا آغاز کریں شیخ خشام بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تتنزل عليهم الملائکة بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم احسن فاذا اللذی باینک ادفع باللتي هي احسن فاذا اللذی باینک وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع باللتي هي احسن فاذا اللذی باینک وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَدَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمٌ جزاک اللہ آج کی تقریب میں سب سے پہلے تلاوت اخلابِ پاک کے بعد میں تقیق امال بھائی کی کتاب شب تنہائی سے ہی ایک حمد جو ہے موپیش کرتا ہوں موت کو زندگی میں پی روتا ہے تُو موت کو زندگی میں پی روتا ہے تُو دن ہو یا رات ہو بیدار ہوتا ہے تُو رات دن زندگی میں سموتا ہے تُو جب بھی دیکھا ہے موجود ہوتا ہے تُو بیج دل میں محبت کے بوتا ہے تُو چاند کے گرد تارے پی روتا ہے تُو تُو بچاتا ہے جب نوح کی ناؤں کو وہ جو مفسد تھے ان کو ڈبوتا ہے تُو کون ہے جو نہیں جانتا تُجھ کو رب کون ہے جو نہیں جانتا تُجھ کو رب ہر جگہ سب جہانوں میں ہوتا ہے تُو فرش سے عرش تک رحمتیں ہیں نہاں عاشیوں کے گناہوں کو دھوتا ہے تُو تیرے بندوں میں ہے اعترافی کمال تیرے بندوں میں ہے اعترافی کمال نور رنگوں میں کیسے سموتا ہے تُو موت کو زندگی میں پی روتا ہے تُو دن ہو یا رات بیدار ہوتا ہے تُو اب میں درخواست کروں گا بھائی شاہد باجوہ صاحب سے کہ وہ اپوریم پہ تشریف لائیں اور حمد و ناد پیش کریں شاہد باجوہ صاحب سے ماشاء اللہ سلام علیکو رحمت اللہ علیہ ملکہ بسم اللہ سلام علیکو رحمت 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 اللہ کہاں نہیں کون سمجھے تیرا آراز تنہائی کون سمجھے تیرا آراز تنہائی اے خدا سب میں موجود اور سب سے جدا سب میں موجود اور سب سے جدا سب میں موجود اور سب سے جدا میہوے حیرت میہوے حیرت حیتاب گویای اے خدا آزم مصینا مصیح آزم مصینا مصینا گلشن میں زندگی تازگیم رانائیم زندگی تازگیم رانائیم اے خدا جمال و زیبائیم خوب ہے تری عالم آرائیم خوب ہے جزاک اللہ بردر شاید باجوا خاتین و حضرات مشاعرے کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے سب سے پہلے میں درخواست کروں گا ڈیلور کی ہر دل عزیز اور جانی پہچانی شخصیت چالیس سال سے شمالی امریکہ میں آباد ہیں پاکستان سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی دو سال پاکستان نے پریکٹس کی بعد ازاں دو سال ایران طب کے ساتھ ساتھ عدب سے وابستگی اور عدبی ذوق اور فارسی سے شغف نے سادی اور رومی کو پڑھنے اور سمجھنے کا موقع دیا اور وہیں فارسی زبان میں کچھ اغور حاصل کیا بعد ازاں امریکہ منتقل ہو گئے اور یہاں پر راک فورٹ سینٹر جو کہ ڈیلور سٹیٹ کا سب سے پہلا پرائیویٹ سیکیٹرک فیسیلیٹی ہے وہاں پہ طبیعی کے شعبے سے وابستہ ہیں چیلڈرن اینڈ ایڈولیسنٹ کے کلینکل ڈیریکٹر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں مسلم کمیونٹی کی ویل فیر کے لیے دامیں درمیں سخنیں کوئی دقیقہ فروغداشت نہیں کرتے پاکستان میں سٹوڈنٹ ایسوسییشن اور امریکہ میں انڈو پارک ہیریٹیج سوسائٹی کے صدر رہے ڈیلور کی سب سے بڑی مسلم نمائندہ آرگنیزیشن اسلامی سوسائٹی آف ڈیلور کے دو مرتبہ صدر رہے اور گئی سال بورڈ آف ڈیریکٹرز میں شامل رہے مجید ابراہیم کی تعمیر اور اس کی ایکسٹینشن اور اس کے ساتھ منسلک سکول کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ڈیلور میں سب سے پہلے باقاعدہ اسلامی سکول الحمد کی فلاہ بے بود میں حصہ لیا بعد ازاں وہ سکول اسلامی اکیڈمی آف ڈیلور کے نام سے مستقل طور پر اسٹیبلش ہوا اور ساتھ ہی تربیہ سکول کو بنیاجی طور پر اسٹیبلش کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بعد ازاں مزید عیسیٰ ابن مریم کی بنیاد ڈالنے والوں میں سر فیرس رہے بہت سے رفائی تنظیمات کی آنت کرتے ہیں خصوصی طور پر بچوں کی ذہنی فکری تہذیبی اور دینی صلاحیتوں کی مضبط نشنما کے لیے اسلامی سکول اس کے قیام کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اسی ماحول سے میں ہماری آئندہ نسلوں کے اوپروان چڑھنے کو بنیاج سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے ابتداہی سے عدوی گہواروں کو سجانے اور عدوی سرگرمیوں کی ترویج ترقی کا علم بھی ایک ہاتھ میں اٹھائے نظر آتے ہیں اور باقاعدہ مشاعروں کا ابتداہ نتوام کرنے کا سیرہ بھی انہی کے سر ہے اردو پنجابی اور انگلیش میں اشاعری کرتے ہیں کچھ نظمیں دنیا کے بہت سے ممالک میں شپی ہیں اور پسند بھی کی گئی ہیں درخواست کرتا ہوں جناب آج کی پروگرام کی صدارت کیلئے جناب ڈاکٹر سلیم خان صاحب کو کہ وہ پوڈیو میں تشریف لائیں اور تورسیہ صدارت میں براجمان جناب سلیم خان صاحب آغاز میں انجام کی ہر فکر بجا ہے آغاز میں انجام کی ہر فکر بجا ہے انجام میں آغاز کو سوچا نہیں کرتے یہ شعر تکی بھائی کا ہے اور ان کی اس کتاب سے ماخوز ہے جس کی آج رونمائی ہو رہی ہے خالق کائنات تخلیق کے وقت تخلیق کے کچھ اختیار گرد و پیش میں موجود دیگر تخلیقات کے توسط سے نباتات و جمادات کو بھی تفیز کیے لیکن انسان کو ان اختیارات پر دوسری تمام مخلوقات کے مقابلے میں اشرف المخلوقات کا شرف اتا کیا قلم کا یہ علم اس کی ذہنی تخلیقی صلاحیتوں کی بطولت حاصل ہوا آج کا یہ کافلہ قلم کا علم اٹھائے آج کے شاعر تکی قمال کی مہت میں ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا گوھر شب تنہائی اٹھائے اس ریاست میں جلبہ فروز ہے انہیں کی زبان میں ہمیں بھی راہ نوردی کا شوق ہے لیکن ہمیں بھی راہ نوردی کا شوق ہے لیکن کہ ہم تو لوٹ ہی آتے ہیں گھر میں شام کے بعد میں درخواست کرتا ہوں تکی قمال صاحب کو کہ آج کے مہمان خصوصی کے طور پر وہ یہاں تشریف نہیں ہماری خوشکسپتی ہے کہ آج ہم لوگوں میں عدب کے حوالے سے اور شہر و شاری کے حوالے سے ایک دانشور ہم لوگوں میں موجود ہیں پاکستان سے تشریف لائے ہیں میں اور کافی سینئر میں رفی الدین راہ صاحب سے ترخواست کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں رفی الدین راہ صاحب نیکسٹ سیشن میں ہم تقی بھائی کی کتاب پہ کچھ تفسروں کے حوالے سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے محمد عیوب زرگر صاحب سے وہ تشریف لائے ہیں فرنیچئر انڈسٹری سے وابستہ قرآچی سے تعلق ہے فینیڈلیفیا میں رہائش پذیر ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ چین الفاظ جو ہے وہ اس کی نظر کریں تفسرے کے مو طور پر سلام علیکم تیرے افکار میں وسط ہے تیرے شعر میں حسن تیرے افکار میں وسط ہے تیرے شعر میں حسن کیوں نہ ایک شام تیرے ساتھ منا لی جائے یہ سامین کرام یہ شعر جناب تقیق عمال کے تخیل کا نتیجہ ہے اور بالکل آج کی تقریب کی مناسبت سے ہے جہاں ہم سب ان کے چوتھے مجموع کلام شب تنہائی کی تقریبی رونمائی کے سسلے میں جمع ہوئے ہیں یہ میرے لئے بڑے عزاز اور فخر کی بات ہے کہ مجھے تقیق عمال کے ہر مجموع کلام کی تقریب رونمائی میں شرکت کے مواقع میں اثر آئیں شب تنہائی آپ کا چوتھا مجموع کلام ہے جو کہ ایک سو اٹھ سفات پر مشتمل اور اس میں ہم دو نات کے علاوہ تقریباً ساٹھ کے قریب غزلیات اور کچھ نظمیں بھی شامل ہیں اور آج پھر مجھ کم علم کو ان کے فن شاعری اور اس مجموع کلام پر کچھ لبکشائی کرنے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع میسر ہوا ہے اور اس مسرور کن لمحات میں میں حدت المغدور تقریب کمال کے شاعرانہ خیالات پر تفسرہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں محترم حاضرین محفل تقریب کمال بہترین شاعر کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی مخلص سادہ اور امن پسند انسان ہیں لڑائی جھگڑا حسد جلن کینہ اور بغز ان سب باتوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے جو لوگ انہیں ذاتی طور اسے نہیں جانتے ان کے اشار سے پہچان سکتے ہیں جیسے کہتے ہیں صد شکر کے ایسی کوئی تقصیر نہیں کی صد شکر کے ایسی کوئی تقصیر نہیں کی ہم نے کسی انسان کی تحقیر نہیں کی اور ایک اور جگہ کہتے ہیں لوگ اپنوں کو آج دستے ہیں ہم نے دشمن پہ بھی نوار کیا تقریب کمال کسی کتنی آسان اور سادہ زبان میں شاعریہ کرتے ہیں اور اپنی بات کہہ جاتے ہیں کہ عام آدمی بھی جو کہ اردو سے اتنی دلچسپی نہ رکھتا ہو ان کے اشار سن کر واہ واہ نہ صحیح لیکن واہ ضرور کہے گا آپ خود اپنے کلام کے بارے میں بڑے پورا اعتماد انداز میں کہتے ہیں میری غزل بھی میر تقی میر کی طرح میری غزل بھی میر تقی میر کی طرح لہجے کے اعتبار سے ایک شاہکار ہے اور ایک اور جگہ کہتے ہیں جو موت رس تھے ہر ایک شیئر پر سر محفل جو موت رس تھے ہر ایک شیئر پر سر محفل کمال اب وہ ہمانے انر کو دیکھتے ہیں سامین گرام عشق مزاجی اور محبوب کی تعریف و توصیف اردو غزل کا ایک روایتی مضمون ہے جس کو تقیق کمال بڑے دل فرے بنداز میں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں مریض عشق ہوں اے چار اگر نہ چھیڑ مجھے مریض عشق ہوں اے چار اگر نہ چھیڑ مجھے یہ وہ نشاہ ہی نہیں ہے کہ جو اتر جائے تم سے کچھ اور تو نہ ہوگا کمال عشق میں ہی کمال کر رکھنا اور ایک اور جگہ کہتے ہیں محفل میں آج آتے ہی ان پر نظر گئی محفل میں آج آتے ہی ان پر نظر گئی ہم حال دل سنا سکے سنا نہ سکے شب گزر گئی مختصراً میں اس تمام گفتگو اور تقیق کمال کے ان چیدہ چیدہ اشار کو سن کر مختصراً میری اس تمام گفتگو اور تقیق کمال صاحب کے ان چیدہ چیدہ اشار کو سن کر حاضرین کرام آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تقیق کمال کتنی آسان اور عام فہم جبان میں شاعری کرتے ہیں کہ بقول ان کے شیر سمجھنے کے لیے لغت کے سہارے کی ضرورت فیش نہیں آتی اور آج کل کی اس فاس لائف میں انہی جیسے اشار کی تخلیق کی ضرورت ہے تاکہ ایک عام فہم آدمی بھی اردو شاعری سے لطف اندوز ہو سکے آخر میں میں تقیق بھائی کو ان کے اس مجموع کلام شب تنہائی کی اشارت پر بھرپور مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اپنی اس گفتگو کو اپنے ان اشار پر سمیٹنا چاہوں گا جو میں نے ان کے پہلے مجموع کلام سیاہ رات میں جگنو کی تقریبی رونمائی کے موقع پر تقریباً اردو عدب کی آپ تو پہچان ہو گئے میدان شاعری کے پہلوان ہو گئے مبارک تقیق عمال مبارک تقیق عمال کہ آپ بھی اب صاحب دیوان ہو گئے شکریہ بہت شکریہ ایوب بھائی ہمارے آج کے دوسرے مقرر جو ہیں گہوار عدب فیلیڈلفیا کے انچارج مجموعہ کلام آ بے آگئی کے کر بے آگئی کے مصنف جناب پرویس فاروقی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خائلات کا اظہار جناب پرویس فاروقی صاحب آج ہم سب سیاہ رات سیاہ رات میں جگنو چیشے کے پھول اور یہ تازہ مجموعہ شبہ تنہائی مجھے یہ محسوس ہوا کہ تقیق عمال کی شیری گریف اور فکر و خیال کی وسطوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اپنے اطراف بکھرے ہوئے واقعات و مشاہدات کو سلیس لہجے میں اور رانائی خیال کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور اس طرح کہ پڑھنے والے تک ان کی بات آسانی سے پہنچ جائے یہ ہنرمندی ان میں موجود ہے جس کے لیے وہ خود ہی کہتے ہیں کہ جو معترض تھے ہر ایک شیر پر سر محفل کمال اب وہ ہمارے ہنر کو دیکھتے ہیں تقیق عمال صاحب کے اس شیری مجموعے کا ٹائٹل شبہ تنہائی مجھے بہت پسند آیا یہ دو الفاظ اپنے دائرہ ایکار میں بہت اہمیت کے حامل ہیں شبہ تنہائی جب کسی آشق کا مقدر بنتی ہے تو یادوں کی برات اور بیتے ہوئے حسین لمحوں کے کمکموں سے جھل مل کرنے لگتی ہے شبہ تنہائی زاہیدوں اور عابدوں کے لیے خوشو اور خضو کے ساتھ عبادت کا موقع فراہم کرتی ہے شبہ تنہائی جب پیغمبر کو عطا ہوتی ہے تو وہ اسے شبہ میراج کے درجے تک پہنچا دیتا ہے اور شبہ تنہائی جب شاعر کے حصے میں آتی ہے تو میں جوش ملی آبادی کی زبان میں یوں کہوں گا کہ جو شراطوں کی خموشی میں دم فکر و سخن نبز کونین کی سنتا ہوں صدا زربات تقیق امال کی شاعری کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اس میں دونوں باتوں کا امتزاج ہے خواب جانا بھی ہے فکر دوران بھی ہے دل غزل خوا بھی ہے چشم گریان بھی ہے جب کوچہ دلدار میں آتے ہیں تو شیر کی یہ اٹھان دیکھئے کہ مریض عشق ہوں اے چار اگر نہ چھیڑ مجھے یہ وہ نشاہی نہیں ہے جو اتر جائے یا ایک اور شیر اب میرے جسم جان پہ مسلط ہے کوئی اور اب گفتگو میری ہے کسی کی زبان سے حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی تقی کمال کے محسوسات اور مشاہدات کہہ رہے ہیں کیا حض بحال شیر ہے کہ اب تک بچا ہوا ہے میرے ملک کا وقار یہ بھی دلیل رحمت پر وردگار ہے ایک اور شیر جو حالات حاضرہ سے جڑا ہوا ہے اور بہت معنی خیز ہے کہتے ہیں کہ کمال ہم کو اب آثار یہ بتاتے ہیں نیا نظام بھی آئے گا اس نظام کے بعد ان کے اس شیر پر مجھے فراق کا ایک شیر یاد آ گیا کہ پیش خیمہ نظم نو کا ہے یہ دور کشتخون موت کے ہاتھوں سجائی جائے گی بزم حیات تقی صاحب کی ہمجہت شاعری کو مد نظر رکھتے ہوئے دو شیر ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں آخر میں قیمت میں اہمیت میں یہ زرکونی نہیں قیمت میں اہمیت میں یہ زرکونی نہیں ہیرہ شناس دیکھ یہاں ہیں تقی جانتے ہیں قد رفیقان فکر فن یعنی مطاع شیشہ گرہ تقی کمال تقی صاحب آپ کو یہ شیری مجموعہ بہت بہت مبارک بہت بہت شکریہ فاروق کی بہت خوبصور انداز میں آپ نے تشریح شب تنہائی کی اب میں درخواست کروں گا اردو اور پنجابی کے شاعر نیوی یارک سے تشریف لائے ہیں چار شیری مجوئے سایا کچھ خواب بنیں گے اظہار نہ کرنا آسان وادیوں اور صدر اہل سخن نیوی یارک کے صدر ہیں زبان کی تخلیقی صلحیتہ کا مظاہرہ خوبصور شاعری فرماتے ہیں انہیں درخواست کروں گا کہ وہ آ کر تقیب بھائی کی کتاب پہ کچھ تفسرہ کریں جناب اجاز بھٹی صاحب بہت شکریہ نام میں خود بتا دیتا ہوں اجاز بھٹی البنی سے آیا ہوں خوبصورت جذبوں کا شاعر تقیق مات تیرگی سے کہیں نہ ڈھر جانا تیرگی سے کہیں نہ ڈھر جانا مثل جگنوں اجالا کر جانا مانگ لو موت آج سستی ہے مانگ لو موت آج سستی ہے کیا ضروری ہے وقت پر جانا یہ شعر ہیں تقیق شعر کہنا اور شعر سمجھنا ہر قصور ناکس کے بستی بات نہیں بلکہ شعر فہمی کا شعور رکھنے والے لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ شعر کہنا شاید اتنا مشکل نہ ہو کہ یہ ایک خدادات صلاحیت ہے اور جسے یہ صلاحیت عطا کی گئی ہو بہرحال وہ شعر کہہ سکتا ہے لیکن شعر کو اور خاص طور پر مشکل اور پچیدہ مزامین کے حامل اشار جو تصوف اور فلسفہ کی گہرائیوں میں گندے ہوئے ہوں سمجھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے نوجوان لڑکپن میں ہی شعر کہنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ شعر کہنے کے لئے جن خوبیوں سے متصف ہونا ضروری ہے ان سے تہی ہوتے ہیں اس لئے شعر کہنے کا شوق رکھنے کے باوجود شاعری نہیں کر سکتے لیکن کچھ نہ کچھ الفاظ شاعری کے نام پر لکھ ضرور لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہرے کو سنائیں اور داد وصول کریں اور خصوصا اگر کوئی شاعر ہتھے چار جائے تو بڑے فخر سے اپنا کلام سناتے اور داد و تحسین کے خواہ نظر آتے ہیں ایسے درجن نوجوان جنہوں نے غزل کے نام پر اپنے تئیں بڑی موثر شاعری کا رکھی ہوتی ہے آپ کو سماجی اور عدمی محفظو میں نظر آئیں گے لیکن اگر کوئی نوجوان تکی یعنی پریزگار خدا سے ڈرنے والا ہو اور اسے شبہ تنہائی میسر آ جائے اور رات کی اس تنہائی میں اپنی سوچوں کو کٹھا کر کے جو عدب تخلیق کرتا ہے تو اسے پڑھ کر کاری کے مو سے بے اختیار نکلتا ہے یار یہ تو کمال کی شاعری ہے جی ہاں وہی کمال جس کی شاعری کے چوتھے شعری مجموعے شبہ تنہائی کی بزیدائی کیلئے آج ہم یہاں کٹھے ہوئے ہیں خوبصور سروق میں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو پتا چرا کہ تکی کمال اتنے برسوں دیارے غیر میں رہنے کے باوجود ایک محبی وطن پاکستانی کے طرح سوچتے اور محسوس کرتے ہیں ان کا دل آج بھی وطن اور محطن کی محبت میں دھرکتا ہے ان کی شائری میں جا بجا اپنے قوم کا درد اور تکلیف کا احساس نظر آتا ہے جگنوں کی طرح روشنی کو اپنی ذات تک محدود رکھ کر خود کو سورج کھلانے والے نام نہات سیاستدانوں اور رانماؤوں سے انہیں شدید نفرت ہے وہ سورج کی طرح روشنی پھیلانے والے اور اپنی حرارت سے زندگی کو رمہ دوان رکھنے کے لئے اپنے حیالات کی حدد کو یوں بکھیرتے نظر آتے ہیں کب آئے گا وہ کوئی یہ راز ذرا بتائے مجھے کوئی چراغ بھلا کب ترک جلائے گا یہ سلسلات تو ہے جاری عزل سے ہم نفسو گیا جو آج وہی کل ہمیں بلائے گا کمال رانماؤں کے بس کی بات نہیں ہمارا عزم ہی منزل پہ لے کے جائے گا عزیز دوستو خواب سب ہی دیکھتے ہیں لیکن خواب دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر کے حوالے سے ہر شخص کا عدی عمل مختلف ہوتا ہے کچھ لوگ خوابوں ہی کو اپنا اور نہ بچھوڑ نہ بنا رہتے ہیں ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا خواب خوابوں کے دنیا انہیں کنوطیت کی طرف لے جاتی ہے کچھ لوگ اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے جد جد کا راستہ احتیار کرتے ہیں تک اکمال بھی خواب تقدیر کی حوالے کرنا پسند نہیں کرتے بلکہ تقدیر سے لڑ کر اور راستے کی مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے حابوں کے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں رنگے جہاں کو پانے کی تدبیر چاہیے ہر را گزر میں اب کوئی تصویر چاہیے جس پہ یقین کر کے لٹائے اپنا گھر اب اس حسین حاب کی تعبیر چاہیے شم جلا جلا کے کوئی فائدہ نہیں اب اس دعائے صبح کو تاثیر چاہیے اپنے مضمون کو یہی ختم کروں گا کیونکہ وقت کی کمی ہے باقی انشاءاللہ بعد میں بہت شکریہ بہت شکریہ اجاز بھٹی صاحب اب میں دعوت دیتا ہوں بہت سے شیری مجموعات کے مصنف اینی ڈی انیورسٹی سے سیول انجنئر کی تعلیم حاصل کی شورا کی دنیا کے جگنوں میں دمکتہ ستارہ جناب التاف ترمیزی صاحب کو تشریف لائیں اور کتاب پر اپنی رائے پیش کریں بنا بنت تاف میں اگر مضمون دوبارہ تو نہیں لکھ رہا یہاں پتا چلا کہ یہ ان کا چوتھا مجموع تو وہاں لکھا ہے شاید یہ پانچ وہاں پھر شبہ تنہائی ہوا وہاں غلطی سے لکھا موسم اور منظر چوتھی کتاب تھی شیری مجموع چوتھا تو اس طرح میں نے غلطی نہیں گئی ڈاکٹر سلیم صاحب راز صاحب آپ موجودی سے تقریب بہت زیادہ محتبر ہو گئی ہے اب سے کوئی پانچ ہزار سال ادھر خالق کائنات اپنے ایک بندے کی خواہش پر اس سے ایک پہاڑ پر ہم کلام ہوتا ہے اور اپنا جلوہ اپنا جلوہ نور نازل کرتا ہے جلے وے پہاڑ کے پتھریلے ٹکڑوں پر اپنی انگلیوں سے زندگی کو برتنے کے دس اصول بتائے جاتے ہیں تحریر و پیام کا یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا اب سے پندرہ سو سال قبل ایک اور مجموع کلام منظر عام پر آتا ہے اس بار یہ تخاطب عرب کے ایک امی سے ہوتا ہے جس کی تکمیل چاریس برسوں میں ہوتی ہے یہ پیام رسانی مزیریہ وحی ہوتی ہے اور ہم تک پہنچانے والا اس سالت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے وحی نبی رسول یہ سب تو ختم ہوا لیکن مسائل ان کو برتنے اور محسوس کرنے والی دوسری شکلوں میں اب ہی دنیا میں آ رہے ہیں اپنی تحریر سے دنیاوی مسائل جذبات اور احساسات کو لفظی اظہار میں لاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان کے امکانی حل بتانے کی یا بعض اوقات اظہار کو رزم میں بیان کرتے ہیں وہ شاعر کہلاتے ہیں آج ہم یہاں اسی نسبت سے جمع ہوئے ہیں کہ پنسلوینیا کے معروف شاعر اور جناب تقیق کمال کے مجموع کلام شب تنہائی کی تقریب رونمائی اور پذیرائی کے سلسلے میں جو کی گئی ہے اس سلسلے میں ہم انہیں مبارک بات دیتے ہیں انیس سو پچپن میں انتقال ہونے والے معروف امریکن شاعر ویلیس سٹیون اڈوگیا سے کسی نے پوچھا شاعر کیا ہوتا ہے ان کا جواب تھا اپریسٹ اوف انویزیبو نادیدہ معاملات کا اصلاحہ کار انیس سو تیس میں انتقال ہونے والے معروف روسی شاعر ولاڈیمیر مائکو اس کی کہا اس سے اسی قسم کے سوال کا یوں انہوں نے جواب دیا شاعر ایک حساس ذہن کا انسان ہوتا ہے جو عمر بھر کائنات کی تمام امکانی محرومیوں کا خود کو مقروض سمجھتا ہے اور تاہیات ان محرومیوں کے قرص کے عوض اپنی تحریر سے سود اور جرمان آدھا کرتا ہے تقیق مال جو معروف شاعرات تلت شاعر قلم کا یہ علم اس کی ذہنی تخلیق اصلاحیتوں کی بدولت حاصل ہوا آج کا یہ کافلہ قلم کا علم اٹھائے آج کے شاعر تقیق مال کی مہت میں ان کی تخلیق کی صلاحیتوں کا گوھر شب تنہائی اٹھائے اس ریاست میں جلوہ فروز ہے انہیں کی زبان میں ہمیں بھی راہ نوردی کا شوق ہے لیکن ہمیں بھی راہ نوردی کا شوق ہے لیکن کہ ہم تو لوٹ ہی آتے ہیں گھر میں شام کے بعد میں درخواست کرتا ہوں تک کمال صاحب کو کہ آج کے مہمان خصوصی کے طور پر وہ یہاں تشریف لائیں ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم لوگوں میں عدب کے حوالے سے اور شہر و شاری کے حوالے سے ایک دانشور ہم لوگوں میں موجود ہیں پاکستان سے تشریف لائے ہیں میں اور کافی سینئر میں رفیع الدین راز صاحب سے ترخواست کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں رفیع الدین راز صاحب سنو سنو اس ہم تقی بھائی کی کتاب پہ کچھ تفسروں کے حوالے سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے محمد عیوب زرگر صاحب سے وہ تشریف لائے ہیں فرنیچر انڈسٹری سے وابستہ قرآچی سے تعلق ہے فینڈلنفیا میں رہائش پذیر ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ چین الفاظ اس کی نظر کریں تب سے رہے گی محمد سلام علیکم تیرے افکار میں وسط ہے تیرے شیئر میں حسن تیرے افکار میں وسط ہے تیرے شیئر میں حسن کیوں نہ ایک شام تیرے ساتھ منالی جائے جیہاں یہ سامین کرام یہ شیئر جناب تقیق عمال کے تخیل کا نتیجہ ہے اور بالکل آج کی تقریب کی مناسبت سے ہے جہاں ہم سب ان کے چوتھے مجموع کلام شب تنہائی کی تقریبی رونمائی کے سسلے میں جمع ہوئے ہیں یہ میرے لئے بڑے عزاز اور فخر کی بات ہے کہ مجھے تقیق عمال کے ہر مجموع کلام کی تقریب رونمائی میں شرکت کے مواقع میسر آئیں شب تنہائی آپ کا چوتھا مجموع کلام ہے جو کہ ایک سو ارسر صفات پر مشتمل اور اس میں ہم دو نات کے علاوہ تقریباً ساٹھ کے قریب غزلیات اور کچھ نظمیں بھی شامل ہیں اور آج پھر مجھ کم علم کو ان کے فن شاعری اور اس مجموع کلام پر کچھ لبکشائی کرنے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع میسر ہوا ہے اور اس مسرور کن لمحات میں میں حد تل مقدور تقریب کمال کے شاعرانہ خیالات پر تفسرہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں محترم حاضرین محفل تقریب کمال بہترین شاعر کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی مخلص سادہ اور عمد پسند انسان ہیں لڑائی جھگڑا حسد جلن کینہ اور بغز ان سب باتوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے جو لوگ انہیں ذاتی طور پسے نہیں جانتے ان کے اشاعر سے پہچان سکتے ہیں جیسے کہتے ہیں صد شکر کے ایسی کوئی تقصیر نہیں کی صد شکر کے ایسی کوئی تقصیر نہیں کی ہم نے کسی انسان کی تحقیر نہیں کی اور ایک اور جگہ کہتے ہیں لوگ اپنوں کو آج دستے ہیں ہم نے دشمن پہ بھی نوار کیا تقیق عمال کسی کتنی آسان اور سادہ زبان میں شاعریہ کرتے ہیں اور اپنی بات کہہ جاتے ہیں کہ عام آدمی بھی جو کہ اردو سے اتنی دلچسپی نہ رکھتا ہو ان کے شاعر سن کر واہ واہ نا سہی لیکن واہ ضرور کہے گا آپ خود اپنے کلام کے بارے میں بڑے پور اعتماد انداز میں کہتے ہیں میری غزل بھی میر تقی میر کی طرح میری غزل بھی میر تقی میر کی طرح لہجے کے اعتبار سے ایک شاہکار ہے اور ایک اور جگہ کہتے ہیں جو موت عرص تھے ہر ایک شعر پر سر محفل جو موت عرص تھے ہر ایک شعر پر سر محفل کمال اب وہ ہمانے ہنر کو دیکھتے ہیں سامین کرام عشق مزاجی اور محبوب کی تعریف و توصیف اردو غزل کا ایک روایتی مضمون ہے جس کو دقی کمال بڑے دل فرے بنداز میں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں مریض عشق ہوں اے چار اگر نہ چھیڑ مجھے مریض عشق ہوں اے چار اگر نہ چھیڑ مجھے یہ وہ نشاہی نہیں ہے کہ جو اتر جائے تم سے کچھ اور تو نہ ہوگا کمال عشق میں ہی کمال کر رکھنا اور ایک اور جگہ کہتے ہیں محفیل میں آج آتے ہی ان پر نظر گئی محفیل میں آج آتے ہی ان پر نظر گئی ہم حال دل سنا سکے سنا نہ سکے شب گزر گئی مختصرا میں اس تمام گفتگو اور تقی کمال کے ان چیدہ چیدہ شعر کو سن کر مختصرا میری اس تمام گفتگو اور تقیق کمال صاحب کے ان چیدہ چیدہ شعر کو سن کر حاضرین کرام آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تقیق کمال کتنی آسان اور عام فہم جبان میں شاعری کرتے ہیں کہ بقول ان کے شعر سمجھنے کے لیے لغت کے سہارے کی ضرورت فیش نہیں آتی اور آج کل کی اس فاس لائف میں انہی جیسے اشعار کی تخلیق کی ضرورت ہے تاکہ ایک عام فہم آدمی بھی اردو شاعری سے لطف اندوز ہو سکے آخر میں میں تقیب بھائی کو ان کے اس مجموعہ کلام شب تنہائی کی اشاعت پر بھرپور مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اپنی اس گفتگو کو اپنے ان اشعار پر سمیٹنا چاہوں گا جو میں نے ان کے پہلے مجموعہ کلام سیاہ رات میں جبنو کی تقریبی رونمائی کے موقع پر تقریباً آس سے تقریباً نودہ سال پہلے کہے تھے اردو عدب کی آپ تو پہچان ہو گئے اردو عدب کی آپ تو پہچان ہو گئے میدان شاعری کے پہلوان ہو گئے مبارک تقیق امال مبارک تقیق امال کہ آپ بھی اب صاحب دیوان ہو گئے شکریہ بہت شکریہ ایوب بھائی ہمارے آج کے دوسرے مقرر جو ہیں گہوار عدب فیلیڈلفیا کے انچارج مجموعہ کلام آبے آگئی کے کر بے آگئی کے مصنف جناب پرویس فاروقی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خائلات کا اظہار جناب پرویس فاروقی صاحب آج ہم سب یہاں تقیق امال صاحب کے شہری مجموعہ شبہ تنہائی کی تقریب اجرہ کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں تقیق امال صاحب ایک باصلاحیت شاعر اور نفیس شخصیت کے مالک ہیں پنسلوینیا اور قرب جوار کے معروف شہرہ میں ان کا نام آتا ہے میں نے تقیق امال صاحب کی تین کتابیں اب تک پڑھی ہیں سیاہ رات میں جگنوں چیشے کے پھول اور یہ تازہ مجموعہ شبہ تنہائی مجھے یہ محسوس ہوا کہ تقیق امال کی شہری گریف اور فکر و خیال کی وسطوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اپنے اطراف بکھرے ہوئے واقعات و مشاہدات کو سلیس لہجے میں اور رانائی خیال کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور اس طرح کہ پڑھنے والے تک ان کی بات آسانی سے پہنچ جائے یہ ہنرمندی ان میں موجود ہے جس کے لیے وہ خود ہی کہتے ہیں کہ جو معترض تھے ہر ایک شیر پر سر محفل کمال اب وہ ہمارے ہنر کو دیکھتے ہیں تقیق امال صاحب کے اس شیری مجموعہ کا ٹائٹل شبہ تنہائی مجھے بہت پسند آیا یہ دو الفاظ اپنے دائرہ کار میں بہت اہمیت کے حامل ہیں شبہ تنہائی جب کسی عاشق کا مقدر بنتی ہے تو یادوں کی برات اور بیتے ہوئے حسین لمحوں کے کمکموں سے جھل مل کرنے لگتی ہے شبہ تنہائی زاہیدوں اور عابدوں کے لیے خشوہ خضو کے ساتھ عبادت کا موقع فراہم کرتی ہے شبہ تنہائی جب پیغمبر کو عطا ہوتی ہے تو وہ اسے شبہ میراج کے درجے تک پہنچا دیتا ہے اور شبہ تنہائی جب شاعر کے حصے میں آتی ہے تو میں جوش ملی آبادی کی زبان میں یوں کہوں گا کہ جو شراطوں کی خموشی میں دم فکر و سخن نبز کونین کی سنتا ہوں صدا زربات تقیق امال کی شاعری کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اس میں دونوں باتوں کا امتزاج ہے خواب جانا بھی ہے فکر دوراں بھی ہے دل غزل خواں بھی ہے چشم گریہ بھی ہے جب کوچہ دلدار میں آتے ہیں تو شیر کی یہ اٹھان دیکھئے کہ مریض عشق ہوں اے چار اگر نہ چھیڑ مجھے یہ وہ نشاہی نہیں ہے کہ جو اتر جائے یا ایک اور شیر اب میرے جسم و جاں پہ مسلط ہے کوئی اور اب گفتگو میری ہے کسی کی زبان سے حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی تقیق امال کے محسوسات اور مشاہدات کہہ رہے ہیں کیا حضب حال شیر ہے کہ اب تک بچا ہوا ہے میرے ملک کا وقار اب تک بچا ہوا ہے میرے ملک کا وقار یہ بھی دلیل رحمت پروردگار ہے ایک اور شیر جو حالات حاضرہ سے جڑا ہوا ہے اور بہت معنی خیز ہے کہتے ہیں کہ کمال ہم کو اب آثار یہ بتاتے ہیں کمال ہم کو اب آثار یہ بتاتے ہیں نیا نظام بھی آئے گا اس نظام کے بعد ان کے اس شیر پر مجھے فراق کا ایک شیر یاد آ گیا کہ پیش خیمہ نظم نو کا ہے یہ دورِ کشتخون پیش خیمہ نظم نو کا ہے یہ دورِ کشتخون موت کے ہاتھوں سجائی جائے گی بز میں حیات تقی صاحب کی ہمجہت شاعری کو مد نظر رکھتے ہوئے دو شیر ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں آخر میں کہ قیمت میں اہمیت میں یہ زرکونیاں نہیں قیمت میں اہمیت میں یہ زرکونیاں نہیں ہیرہ شناس دیکھ یہاں ہیں تقی کمال سب جانتے ہیں قدر رفیقان فکر و فن یعنی متائے شیشہ گرہ ہیں تقی کمال تقی صاحب آپ کو یہ شیری مجموعہ بہت بہت مبارک بہت بہت شکریہ فاروقی بہر بہت خوبصور انداز میں آپ نے تشریحیں شبہ تنہائی کی اب میں درخواست کروں گا اردو اور پنجابی کے شاعر نیوی یارک سے تشریف لائے ہیں چار شیری مجوئے سایا کچھ خواب بھنیں گے اظہار نہ کرنا آسان وادیوں اور صدر اہل سخن نیوی یارک کے صدر ہیں زبان کی تخلیقی صلاحیتہ کا مظاہرہ خوبصور شاعری فرماتے ہیں انہیں درخواست کروں گا کہ وہ آ کر تقی بھائی کی کتاب پہ کچھ تفسرہ کریں جناب اجاز بھٹی صاحب بہت شکریہ نام میں خود بتا دیتا ہوں اجاز بھٹی البنی سے آئے ہوں خوبصورت جذبوں کا شاعر تقیق مات تیرگی سے کہیں نہ ڈھر جانا تیرگی سے کہیں نہ ڈھر جانا مثل جگنوں اجالہ کر جانا مانگ لو موت آج سستی ہے مانگ لو موت آج سستی ہے کیا ضروری ہے وقت پر جانا یہ شعر ہیں تقی بھائی کے شعر کہنا اور شعر سمجھنا ہر قصور ناکس کے بسٹی بات نہیں بلکہ شعر فہمی کا شعور رکھنے والے لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ شعر کہنا شاید اتنا مشکل نہ ہو کہ یہ ایک خدادات صلاحیت ہے اور جسے یہ صلاحیت عطا کی گئی ہو بہرحال وہ شعر کہہ سکتا ہے لیکن شعر کو اور خاص طور پر مشکل اور پچیدہ مزامین کے حامل اشار جو تصوف اور فلسفہ کی گہرائیوں میں گندے ہوئے ہوں سمجھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے نوجوان لڑکپن میں ہی شعر کہنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ شعر کہنے کے لیے جن خوبیوں سے متصف ہونا ضروری ہے ان سے تہی ہوتے ہیں اس لیے شعر کہنے کا شوق رکھنے کے باوجود شاعری نہیں کر سکتے لیکن کچھ نہ کچھ الفاظ شاعری کے نام پر لکھ ضرور لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک کو سنائیں اور داد وصول کریں اور خصوصا اگر کوئی شاعر ہتھے چار جائے تو بڑے فخر سے اپنا کلام سناتے اور داد و تحسین کے خواہوں نظر آتے ہیں ایسے درجنوں نوجوان جنہوں نے غزل کے نام پر اپنے تئیں بڑی موثر شاعری کا رکھی ہوتی ہے آپ کو سماجی اور عدمی محفلو میں نظر آئیں گے لیکن اگر کوئی نوجوان تکی یعنی پریزگار خدا سے ڈرنے والا ہو اور اسے شب تنہائی میسر آ جائے اور رات کی اس تاریکی میں رات کی اس تنہائی میں اپنی سوچوں کو کٹھا کر کے جو عدب تخلیق کرتا ہے تو اسے پڑھ کر کاری کے موں سے بے اختیار نکلتا ہے یار یہ تو کمال کی شاعری ہے جی ہاں وہی کمال جس کی شاعری کے چوتھے شیری مجموعے شب تنہائی کی بزیدائی کیلئے آج ہم یہاں کٹھے ہوئے ہیں خوبصورت سروق سے بزیدین یہ کتاب بہت ہی عالی شاعری کا مجموعہ ہے جس میں غزلیات کے ساتھ ساتھ چند نظمیں بھی شامل ہیں جن میں علامہ اقبال قائد عاظم اور محتمت اللہ تشارہ ساوہ کو خوبصورت انداز میں خراجی تحسین پیش کیا گیا ہے جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو پتہ چرا کہ تکی کمال اتنے برسوں دیارے غیر میں رہنے کے باوجود ایک محبے وطن پاکستانی کے طرح سوچتے اور محسوس کرتے ہیں ان کا دل آج بھی وطن اور امہتنوں کی محبت میں دھڑکتا ہے ان کی شاعری میں جا بجا اپنے قوم کا درد اور تکلیف کا احساس لگتا ہے جگنوں کی طرح روشنی کو اپنی ذات تک محدود رکھ کر خود کو سورج کے لانے والے نام نہات سیاستدانوں اور رانماؤں سے انہیں شدید نفرت ہے وہ سورج کی طرح روشنی پھیلانے والے اور اپنی حرارت سے زندگی کو رمہ دمہ رکھنے کے لیے اپنے حیالات کی حددت کو یوں بکھیرتے نظر آتے ہیں کب آئے گا وہ کوئی یہ راز ذرا بتائے مجھے کب آئے گا وہ کوئی یہ راز ذرا بتائے مجھے کوئی چراغ بھلا کب ترک جلائے گا یہ سلسلہ تو ہے جاری عزل سے ہم نفسو گیا جو آج وہی کل ہمیں بلائے گا کمال رانماؤں کے بس کی بات نہیں ہمارا عزم ہی ہمارا عزم ہی منزل پہ لے کے جائے گا عزیز دوستو خواب سب ہی دیکھتے ہیں لیکن خواب دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر کے حوالے سے ہر شخص کے لدے عمل مختلف ہوتا ہے کچھ لوگ خوابوں ہی کو اپنا اور نہ بچھوڑنا اور نہ بچھوڑنا بنا رہتے ہیں ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا خواب خوابوں کے یہی دنیا انہیں کنوطیت کی طرف لے جاتی ہے کچھ لوگ اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے جدد و جدد کا راستہ احتیار کرتے ہیں تاکہ کمال بھی خواب دیکھتے ہیں لیکن ان میں کھو جانے کی بجائے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آنے والے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں حالات سے گبرا کر فرار کا راستہ احتیار نہیں کرتے وہ ہدھ کو تقدیر کی حوالے کرنا پسند نہیں کرتے بلکہ تقدیر سے لڑ کر اور راستے کی مشکلات کا مردانہ وال مقابلہ کرتے ہوئے خوابوں کے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں رنگے جہاں کو پانے کی تدبیر چاہیے ہر راہ گزر میں آپ کوئی تصویر چاہیے جس پہ یقین کر کے لٹائے اپنا گھر اب اس حسین حاب کی تعبیر چاہیے شم میں جلا جلا کے کوئی فائدہ نہیں اب اس دعائے صبح کو تاثیر چاہیے اپنے مضمون کو یہی ختم کروں گا کیونکہ وقت کی کمی ہے باقی انشاءاللہ بعد میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اجاز بٹی صاحب اب میں دعوت دیتا ہوں بہت سے شیری مجموعات کے مصنف اینی ڈی انیورسٹی سے سیول انجنئر کی تعلیم حاصل کی شورا کے دنیا کے جگنوں میں دمکتہ ستارہ جناب الطاف ترمیزی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور کتاب پر اپنی رائے پیش کریں جناب الطاف ترمیزی صاحب میں اگر مضمون دوبارہ تو نہیں لکھ رہا یہاں پتا چلا کہ یہ ان کا چوتھا مجموع تو وہاں لکھا ہوا ہے شاید یہ پانچ وہاں پھر شب تنہائی ہوا وہاں غلطی سے لکھا چوتھی جو ہے وہ کتاب تھی یہ جو ہے شیری مجموع چوتھا اس طرح میں نے غلطی نہیں کی ڈاکٹر سلیم صاحب راز صاحب آپ لوگی موجودی سے تقریب بہت بھی زیادہ محتبر ہو گئی ہے اب سے کوئی پانچ ہزار سال ادھر خالق کائنات اپنے ایک بندے کی خواہش پر اس سے ایک پہاڑ پر ہم کلام ہوتا ہے اور اپنا جلوہ اپنا جلوہ نور نازل کرتا ہے جلے وے پہاڑ کے پتھریلے ٹکڑوں پر اپنی انگلیوں سے زندگی کو برتنے کے دس اصول بتائے جاتے ہیں تحریر و پیام کا یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا اب سے پندہ سو سال قبل ایک اور مجموعے کلام منظر عام پر آتا ہے اس بار یہ تخاطب عرب کے ایک امی سے ہوتا ہے جس کی تکمیل چاریس برسوں میں ہوتی ہے یہ پیام رسانی مزیریہ وہی ہوتی ہے اور ہم تک پہنچانے والا اس سالت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے وہی نبی رسول یہ سب تو ختم ہوا لیکن مسائل ان کو برتنے اور محسوس کرنے والی دوسری شکلوں میں ابھی اس دنیا میں آ رہے ہیں اپنی تحریر سے دنیاوی مسائل جذبات اور احساسات کو لفظی اظہار میں لاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے کوشش کرتے ہیں ان کی امکانی حل بتانے کی یا بعض اوقات اظہار تاثر پر ہی اختفاء کرتے ہیں جو لوگ اپنے بیان کو ردم میں بیان کرتے ہیں وہ شاعر کہلاتے ہیں آج ہم یہاں اسی نسبت سے جمع ہوئے ہیں کہ پنسلوینیا کے معروف شاعر اور جناب تقیق کمال کے مجموع کلام شب تنہائی کی تقریب رونمائی اور پدیرائی کے سلسلے میں جو کی گئی ہے اس سلسلے میں ہم انہیں مبارک بات دیتے ہیں انیس سو پچپن میں انتقال ہونے والے معروف امریکن شاعر ویلیس سٹیون اڈوگیا سے کسی نے پوچھا شاعر کیا ہوتا ہے ان کا جواب تھا اپریسٹ آف انویزیبو نادیدہ معاملات کا اصلاحہ کار انیسی تیس میں انتقال ہونے والے معروف روسی شاعر ولاڈی میر مائکو ویسک نے کہا اس سے اسی قسم کے سوال کا یوں انہوں نے جواب دیا شاعر ایک حساس ذہن کا انسان ہوتا ہے جو عمر بھل کائنات کی تمام امکانی محرومیوں کا خود کو مخروض سمجھتا ہے اور تاہیات ان محرومیوں کے قرض کے عوض اپنی تحریر سے سود اور جرمانہ آدھا کرتا ہے تقیق امال جو معروف شاعرہ تلت اشارت کی پنسلونیا میں عدبی کاوشوں میں ان کے تاہیات دست راس رہے ہیں ان ڈیفینشنس پر پورے اترتے ہیں تقیق امال جتنے وجی ہیں اتنے ہی ڈاؤن ٹو ارث انسان بھی ہیں اور خوبصورت شاعر بھی ہیں چار مجموعہ کلام کا اب تک اجرا ہو چکا سیاہ رات دوزار پانچ شیشے کے پھول دوزار نو موسم اور منظر دوزار گیارہ اور یہ نیا مجموع شبیت انہائی دوزار پندرہ میں پہلے مجموعے سے اس چوتھے مجموعے تک ان کی شاعری ارتقا کرتی نظر آتی ہے ان کے تمام مجموعوں میں موضوعاتی طور پر روایتی شاعری زیادہ جگہ گھیرے ہوئے ہے اور اس سے تقیق امال کا تعلق بہت مضبوط اور مربوط بھی ہے ساتھ ساتھ سیاسی مسائل اور معاشرتی کمائیگی بھی ان کے موضوعات ہیں معروف نقاد جناب فرمان فتح پوری کہتے ہیں تقیق امال کا کلام گلشن شاعری میں اپنی انفرادی خوشبو رکھتا ہے تقیقے کچھ منتخب اشار اور پھر اجازت مجموعے کلام موسم اور منظر سے میں نے تین اشار متخب کی ہیں جو اسے بھی بہتر اشار ہیں لیکن مجھے یہ بہت اچھے لگے تھے کبھی کبھی تو مجھے سوچنا پڑا یہ کمال کہ سبر کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوتی سنا زمین کا سایہ پڑے گا سورج پر تم آج شام سے پہلے دیئے جلا دینا ہوں تُو نے جب سے گلوں کی خواہش کی تب سے پھولوں کو چن رہا ہوں میں ان کے اس شب تنہائی سے تین منتخب جو اشار میں نے کیے ہیں اس میں بھی کئی اشار اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں ملنے سے جو ہر وقت وہ انکار کریں گے بیمار کو وہ اور بھی بیمار کریں گے میں تو کرتا ہوں ان کو خود تازہ جب میرے زخم بھرنے لگتے ہیں اور ایک اور شئر دیکھئے کہ اس قدر بے خوف کیسے ہو گیا جاگتے ہیں لوگ اور میں سو گیا تقیق امال دعا گو ہوں اللہ کرے زور قدم اور زیادہ مبارک خاندین حضرات ابھی مغرب کا وقفہ کریں گے اور اس کے بعد نیکس سیشن میں اسی چیز کو ہم آگے بڑھائیں گے تو مغرب کے وقفے کے لیے آپ سب کے اجازتے ہیں انشاءاللہ ازان کے بعد نماز مسجد میں اس طرف ہوگی انشاءاللہ آپ سب دو تشریف لے جائیں وہاں پر انشاءاللہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ ایلہ ایلاللہ اشہدو اللہ آپ سب دو تشریف ہوگی شکریہ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین و حضرات ہم اگلی نشست کا آغاز میں ہم میں ترخواست کرتا ہوں بردر شاہد باجوہ سے کہ وہ اس نشست کا آغاز ہم دو نات سے کریں بردر شاہد باجوہ آہو آہو ہاں ہے ہدیعنات پیش کرنے کے ساتھ کر رہا ہوں آپ سب سے درخواست ہے کہ دروش شیف کا وید کریں انشاءاللہ تعالی سلی علیہ سلی علیہ محمد سلی علیہ حبیب سلی علیہ محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد موسیقی 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 میرا قلبِ طبیدہ تجھ سے کوئی آیا ہے نائے گا جہاں میں تجھ سے کوئی آیا ہے نائے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی دیتا ہے گواہی یہی آلم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی آلم کا جریدہ دیتا ہے گواہی خیرات مجھے اپنی محبت ہی اتا کر خیرات مجھے اپنی محبت ہی اتا کر آیا ہوں آیا ہوں تیرے در پی درامانے دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ درامانے دریدہ یوں دور یوں دور یوں دور یوں دور یوں دور یوں دور تائب میں حریم نبوی سے سہرا امی ہو جس طرح سہرا امی ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ سہرا امی ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ خوش گون ہے نوالم میں تیری اے گلے چیندہ اس مو سے بیان ہوں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ ہوں سلام بریدہ سلام جزاک اللہ بہت بہت خوب اللہ اللہ کرے دورِ بیان دورِ کلام اور زیادہ میں اب درخواست کرتا ہوں کہوارِ عدب کی روحِ روان شاعرہ فریڈلفیا میں رہائش پذیر ہیں میں محترمہ سیماب فاطمہ صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کتاب پہ اپنے کچھ تفسرے سے نوازیں تیرے سیماب فاطمہ اسلام علیکم بہت مبارک ہوتاکی صاحب آپ کو آپ کے لئے بس تھوڑا سا کچھ لکھتا ہے دو شک شبِ تنہائی میں جگنو لے آتے ہیں شبِ تنہائی میں جگنو لے آتے ہیں کمال ہیں تکی کیا کیا ہنر آتے ہیں کمال ہیں تکی کیا کیا ہنر آتے ہیں شکریہ دیار غیر میں دیئے عدب کے جلاتے ہیں کمال ہیں تکی کیا کیا ہنر آتے ہیں ایک نظم ہے کیوں لا پتا کے مکین رہے تم کیوں لا پتا کے مکین رہے تم کیوں گمشدہ کے امین رہے تم تمہاری ناؤ تو ککی ڈھوک چکی کیوں سمندروں کی زمین رہے تم جلائے رکھا تمام زیست جس نے کیوں اسی کے لئے باد نسیم رہے تم خواہشوں کے سراب میں بھاگتا رہا خواہشوں کے سراب میں بھاگتا رہا کیوں ایسے دل کی زین رہے تم پیوستہ رہا جو جگر میں پیوستہ رہا جو جگر میں کیوں اسی خنجر کے شوقین رہے تم بہت شکریہ بہت مبارک اب بہت شکریہ سیما فاطمہ صاحبہ اردو عدب کے معروف دانشور اور مشہور شخصیت خاجہ رزی حیدر صاحب کے خط سے ایک اکتباس پیش خدمت ہے جو کہ انہوں نے تقیب بھائی کی کتاب میں تفسرہ میں شامل ہے لکھتے ہیں زبان و بیان اور خیال کی ندرت شائری کو رفعت عدا کرتی ہے اور یہ رفعت آپ کے کلام میں جا بجا موجود ہے اس شعر میں زندگی کی فنائیت اور دنیا کی بے ثباتی کو آپ نے نہایت خوبصورت انداز میں ظاہر کیا ہے نیند آئے نہ آئے اس گھر میں نیند آئے نہ آئے اس گھر میں رات بھر تو خیام کرنا ہے اب میں دعوت دیتا ہوں ہوا کے ہاتھ خالی ہیں کہ مصنف پنسلوینیا سے تشریف لائے ہیں کلس ٹاؤن یونیورسٹی میں پروفیسر کی حیثیت فرائز انجام دے رہے ہیں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کتاب پر اپنا تفسرہ بھیش کریں جناب پروفیسر عدیل اشرف طہب اشرف عدیل صدر مہترم مہمان خصوصی جناب رفیراز صاحب جناب بسرود صادق صاحب چند بہت ہی مختصر گزارشات جناب تقی کمال کی شب تنہائی کے حوالے سے یہ گزارشات جو ہیں وہ تقی کمال اور غزلیت کے انوان سے ہیں بہت مختصر ہیں پہلے تو غزلیت کے بارے میں بری ناقص رائے میں غزلیت نزاکت احساس کے ساتھ حسن پر ممکنہ تناظرات میں جدت ترازی کو غنائیت سے برپور زبان میں پیش کرنے کا نام ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حسن و جمال پر قدماء اور جدید مفکرین فلسفہ دو تین بڑے مقاتیب فکر میں تقسیم ہیں فلاتونیوں کے خیال میں جمال ایک مجرد تشکل یا ایبسٹریکٹ فارم ہے جس کی حیثیت آفاقی ہے جس کی جلک ہمارا ذہن کبھی کبھار ہی حاصل کر سکتا ہے اور وہ لمحہ ادراک جمال کا نایاب لمحہ ہوتا ہے اور اسی لمحے میں شہراء اور فنکار جمالیات کے حوالے سے اپنے فنپارے تخلیق کر پاتے ہیں کنسپچولس کا یہ خیال ہے کہ حسن کوئی ایبسٹریکٹ فارم یا مجرد تشکل نہیں بلکہ اس کے تصورات انسانی ذہن کی اختراہ ہیں اور حسن کی تخلیق اور حسن پر تناظرات کے حوالے سے جدت ترازی شعراء اور فنکار دراصل اپنے اندر موجود انیونٹیونس کی صلاحیت کو بروے کار لاکر سر انجام دیتے ہیں اس کے برعکس پٹیکولس کا یہ خیال ہے کہ حسن صرف متجسم شکل میں آفاق کی مخصوص اشیاء میں پایا جاتا ہے اور شعراء ان مخصوص اشیاء کے حسن سے متاثر ہو کر غزلیت یا حسن پر مختلف تناظرات سے جدت ترازی کرتے ہیں اب تقی کمال کی اس کتاب شب تنہائی میں ان کی غزلیت کی چند جھلکیاں دیکھیں چین سے اپنی بسر رات نہ ہونے پائی ساغروں میں سے ملاقات نہ ہونے پائی اس غزل کے اندر آپ کلاسی کی یا اردو کلاسی کی غزل کی ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں اور کہہ دیں گرا ہوں اس قدر اس میں قدے میں کہ اب خود ہی سنبھلنا آ گیا کہ اب خود ہی سنبھلنا آ گیا خمریات کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خمریات جو ہے ایک گسہ پٹر مضمون ہے اور اس کے اندر اچھا شیر نکالنا جو ہے یہ بڑی شاعرانہ چابک تستی کی بات ہے اور ہمیں چلنا ہے مشکل اس زمین پر انہیں تاروں پہ چلنا آ گیا کیا خوبصورت ہے کیا خوبصورت ہے اور پھر کہتے ہیں بہنگے رہ کے پتھر بھی ایک دن اگر دل کو پگلنا آ گیا ایسا خوبصورت شیر مجھے خاطر غزنوی صاحب کا ایک شیر آپ نے یاد دلوا دیا کہتے ہیں کہ دریاؤں کے دل پگلے کوساروں کے دل پگلے تو دریاؤں ہوئے جاری کوساروں کے دل پگلے تو دریاؤں ہوئے جاری کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتھر نہیں روتے اور پھر غزلیت کی یہ جلک دیکھیں اس میں بھی خوبصورت کلاسی کییت ہے کہ اس کا سر جب میرے شانے سے اٹھا چاند بھی اپنے ٹھکانے سے اٹھا خوب ہے اور پھر سب اپنے دائروں میں ہے مقید نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے اور کتنا مشکل ہے یہ ہنر رکھنا دشت آوارگی میں گھر رکھنا اور پھر کہتے ہیں کہ دشت امکان سے جب بھی گزرے ہم وسوسے دل میں بے شمار رہے اور بارشیں دھوپ اور تیری یاد بارشیں دھوپ اور تیری یاد سب کے سب ہی افق کے پار رہے یہ ہے غزل کی شان بہت بہت اس سے اس سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں لکھتے ہیں تقی خمال اور آگے اور موکہ بھی فرام ہوتا ہے سیاہ رات میں جگنو شیشے کے پھول موسم اور منظر کے بعد شبہ تہنائی تکی خمال کا چوتھا شیری مجموعہ ہے اب میں درخواست کرتا ہوں اس سے پہلے کہ میں اگر مقرر کو بلاؤں میں تقی خمال صاحب کا ایک ایک کتاب پیش کرتا ہوں سمجھ گئے وہ جسے اپنے کال کی تردید کمال رائے میری تھی وہ اختلاف نہیں کتنی خوبصورت بات پھر کہتے ہیں دوست کے ذرف سے آگاہ نہیں ہے تو ابھی نہ ہوا حضن تو ہر راز اگل جائے گا جائے میں درخواست کرتا ہوں ورجینیا سے تشریف لائے ہیں قراج اچھی میں مقیم ان کی عدبی اور علمی کاوشوں پر قبیلہ قلم کو فخر ہے عدبی سیاسی ثقافتی دولت سے مالا مال خاندان سے تعلق فلم فلم اور ٹی وی انڈسٹری سے وابستہ علاوہ ہیمسٹیٹ کاؤنٹی نیو یارک اور پاکستانی امریکن سوسائٹی نیو یارک کی جانب سے مشترکہ طور پر ان کی پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کے حصول میں خدمات کے اطراف کے طور پر اعزازی سنت دی گئی اس کے علاوہ بہت سی خوبیوں کے مالک خوش شکل خوش گفتار میں جناب سحیل احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب سحیل احمد صاحب مسود بہت شکریہ آپ کا اور اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کر رہا ہوں آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں رفی الدین رات صاحب یہاں تشریف فرما ہے بہت معروف بین الاقوامی شورت کے حامل دانشور ہیں رفی الدین رات صاحب آپ لوگ تم سے واقف نہیں ہیں لیکن ابھی کچھ دیر بعد ہو جائیں گے اور جب مشاعرہ ہوگا تو پھر بہت قریب آ جاؤں گا آپ لوگوں کے انشاءاللہ اللہ رحم کرنے والا ہے تقی کمال صاحب کی کتاب میں نے آن لائن پڑھی ان کا تعرف مجھ سے میرے بڑے قریبی دوست مسرط حسین جو یہاں امریکہ نیو جرسی میں مقیم ہیں اور شاعر ہیں اور ان کے بڑے احسانات ہیں میرے اوپر کہ انہوں نے مجھے یہاں کے عدبی حلقوں سے متعارف کرایا نیو یو یورک میں لوگ نہیں جانتے تھے ان سے متعارف کرایا بڑے احسانات مسرط کے تقی کمال صاحب یہ کتاب میں نے یقین کیجے آن لائن مجھے بھیجی گئی میں نے اسے پڑھا ایک دفعہ میں دنیا کی کوئی بھی کتاب کال مارکس کی داس کی پیٹال ہو یا خوروشے ہو ایک دفعہ پڑھتا ہوں میں کی کتاب کو تین دفعہ پڑھا وجہ ایک شیر نے مجھے ہلا کے رکھ دیا میں نے دیار غیر میں بیٹھ کر یہ آدمی اس طرح کا شیر لکھ رہا ہے جس شیر کا ردبہ میرے بات شیر تو وہ بات کریں گے لوگوں نے بڑا سکون سے وہ شیر سنا اور اس پہ آپ نے تالیہ نہیں بجائی میں حیران ہوں مسود نے وہ شیر پڑھا تھا کہ نین آئے نہ آئے اس گھر میں رات بھر تو قیام کرنا ہے یقین فرمائیے کہ کچھ تھوڑا سا شیر سے تعلق ہے اور میں تو اچھے شیروں کو عاشق ہوں اس لئے میں سٹرلنگ سے یہاں ساڑھے تین گھنٹے کا فاصلہ تے کر کے پہلے ٹیکسی میں پھر ٹرین میں پھر ہوگی شیر سنیں گے اور اگر موقع دیا تو سنائیں گے تو اس زبردست یہ جگہ بڑی محول یہاں یہ بستی یہ وادی یقین کیجئے کہ شاعرانہ محول ہے یہاں بیٹھ کر تو عام آدمی شاعر بن جائے سر پھر شاعر تو پھر شاعر ہوتا ہے ایسا محول ایسی کیفیت ہے یہاں بات یہ ہے میری بات تو غور کیجئے گا کہ شاعری کا ماخذ وہ عالمگیر مماثلت ہے جو زمینی اور آسمانی حقیقی اور مجازی ظاہر اور باطن کو مربوط کرتی ہے شاعر علامات کے ذریعے ان کے ربطے باہیمی کو بینقاب کرتا ہے شاعری کا مقصد تنقید ہو نہ ہو نصیت ہو نہ ہو لیکن یہ روح پر قبضہ کر لیتی ہے اور یہ قبضہ اس وقت بالکل سچا ہوتا ہے جب یہ ہر طرح کے کھوٹ سے پاک ہو میں آخری بات کہوں گا کہ میرے دوست تقیق امال انتہائی سچے شاعر ہیں بہت خوبصورت شاعر ہیں سادہ لبو لہجے کے شاعر ہیں شیر پڑھیں لگتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ شیر میں نے کیوں نہیں لکھا یہ تقیق امال ہی کے ذہن میں کیوں نہیں آیا اور ایک اور بڑی اہم بات وہ یہ کہ پیشے کے ادبار سے ان کا پیشہ سائنس ہے سائنس انسانی زندگی کو ماددی سکون بہم پہنچاتی ہے شکری ادبار سے اب یہ دو باتیں ان کے اندر ہیں یعنی سائنس زان جو ہے وہ کسرت کے جلوم میں وحدت کا جلوہ دیکھتا ہے اس کے برقش شاعر وحدت کے جلوم میں کسرت کا جلوہ دیکھتا ہے یہ دونوں چیزیں ان میں یک جائیں اتنے بڑے آدمی بہت بہت شکریہ سویل بھائی آپ کچھ کہیں کچھ کہیں میں درخواست کرتا ہوں تقیق امال صاحب سے وہ آ کر کچھ اپنے تازہ کلام پیش کریں سویل سویل اسلام اس کے علاوہ میں تربیہ اسکول اور اس کی پوری مینجمنٹ کا بڑا مشکور ہوں نوید باقر بھائی اور ان کے تمام رفقہ اور تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں جنہوں نے اتنا اچھا انتظام کیا اور اتنے شورٹ نوڈس کے اوپر تینکیو بیرمیس بہت شکریہ اب غزل کی چند اشار ہیں میری نئی کتاب گرنا پڑا زمیں پہ مجھے آسمان سے گرنا پڑا زمیں پہ مجھے آسمان سے اوپر نکل گیا تھا میں اپنی اڑان سے گرنا پڑا زمیں پہ مجھے آسمان سے اوپر نکل گیا تھا میں اپنی اڑان سے اور اب میرے جسم جہاں پہ مسلط ہے کوئی اور اب میرے جسم جہاں پہ مسلط ہے کوئی اور اب گفتگو میری ہے کسی کی زبان سے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ اب میرے جسم جہاں پہ مسلط ہے کوئی اور اب گفتگو میری ہے کسی کی زبان سے اور الزام تم کسی کو نہ دو اس کے قتل کا ملاحظہ کیجئے گا کہ الزام تم کسی کو نہ دو اس کے قتل کا اس پر چلا ہے تیر خود اس کی کمان سے آج کل جو حالات ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ایک دوسر پر الزام لگایا جاتا ہے تو اس کی ایک کاسی کرتا ہے یہ شیر کہ الزام تم کسی کو نہ دو اس کے قتل کا اس پر چلا ہے تیر خود اس کی کمان سے اور ہر شخص نے بنائی ہے مسجد اللہ گلگ ہر شخص نے بنائی ہے مسجد اللہ گلگ یعنی نماز یعنی نماز ہوتی ہے پہلے آزان سے یعنی نماز ہوتی ہے پہلے آزان سے اور روٹی کے واسطے جو بھٹکتا ہے رات دن روٹی کے واسطے جو بھٹکتا ہے رات دن پوچھو اب اس کا حال کسی مہربان سے اور شیر مراہدہ کیجئے کہ انسان جب سے بھول گیا اس کی ذات کو انسان جب سے بھول گیا اس کی ذات کو محروم ہو گیا ہے محروم ہو گیا وہ خدا کی امان سے اور تہدار اب ہے میرے تکلم کا سلسلہ تہدار اب ہے میرے تکلم کا سلسلہ میری انا کا ربط ہے اب میرے مان سے اور آخری شیر اس غزل کا کہ ایک پل کمال اس کو ٹھہرنے نہیں دیا ایک پل کمال اس کو ٹھہرنے نہیں دیا جو دھو پا رہی تھی میرے سائبان سے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اب میرے جسم و جان پر مسلط ہے کوئی اور اب میرے جسم و جان پر مسلط ہے کوئی اور اب گفتگو میری ہے کسی کی زبان سے یہاں پر ہم سرکل آفینڈز کا بھی شکریہ دا کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں جنہوں نے اس تقریب کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی خدمات سے نوازا اب اس وقت اس فرس سیشن کا ہم اختتام کریں گے لیکن اختتام سے پہلے ایک سرپرائز ہے جو کہ نبید بھائی تکی کمال بھائی کے لیے رکھے ہوئے ہیں چھپا کر تو دیکھئے یہ سرپرائز کیا ہے یہ سرپرائز ایکشلی جیفری اقبال کی طرف سے جیفری اقبال اس وقت یہاں نہیں ہے لیکن موسیقی موسیقی اور موسیقی دنیا موسیقی 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 کے بات ہم نے سوچا تکی صاحب سے بات کریں تو ہم نے تکی صاحب سے بات کی تو انہوں نے جیفری کو اس پہ ہلپ کی اس کے بات جیفری نے یہ گانا ریکوڈ کیا اس کے علاوہ ایک اور بھی بات میں کہنا چاہتا تھا ایک اور بھی گانا ہے i don't want to bother you مگر ہمارے سلیم صاحب نے بھی ان کو بہت ہلپ کی اور اور اردو کے پرونینشیشن کو کیسے ٹھیک کیا جائے وہ بھی انہوں نے سنجھایا اور ان کے ایک دوست فلیرڈلفیا میں ہے سلمان اختر جو جاوید اختر کے بھائی ہیں ان سے انٹروڈیوز کیا اور ایک گانا انہوں کا لکھا ہوا تھا جو سلیم صاحب نے مطلب ہلپ کی تو میں وہ دو دو ڈی وی ڈی لائیا ہوں ایک سلیم صاحب کے لئے اور ایک تکی صاحب کے لئے تو جو سیکنڈ گانا تھا وہ تھا تکی صاحب کا تھا اور جو لاس گانا ہے وہ مطلب سلیم صاحب نے جو ڈاکٹر سلمان سے ہلپ میں لکھایا وہ دو گانے ہیں اور یہ سب گانے جیفری نے کمپوز کیے تھے میوزک پہ اس لیے بھی دیا تھا اور اس کے بعد یہ گانے بولی ووڈ پہ بڑے ہٹ ہوئے تھے تو بس آپ کو یہ جرحہ ہسٹری بتانا چاہتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ صدر مجلس تناب سلیم خان صاحب سے کہ وہ اپنے خیرات کا اظہار کریں سلیم خان صاحب اس میں میرا کمال صرف اتنا تھا کہ اس بچے کے لیے میں نے اردو کے شیر جو ہیں ان کو رومنائز کر کے لکھ کے اس کو لیا اور کہیں کہیں جہاں اس کو مجھ لہجہ سحی کرنے کی ضرورت تھی اس میں اس کی ہیلپ کی اس سے زیادہ اور کوئی میری کنٹیبیوشن نہیں تھی آج باقی سب لوگوں کی طرح میں بھی تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے بھائی ترقی کمال کو اور انہی کے دو شیر پڑھ کے آج کی اس محفل کے اس حصے کو ختم کرتے ہیں ان کی یہ کتاب دوہزار نو میں انہوں نے موجہ دی تھی شیشے کے پھول اس کے پیچھے لکھتے ہیں شیشے کے پھول میں نے سجائے ہیں اس لیے شیشے کے پھول میں نے سجائے ہیں اس لیے خوشبو سے دل میں تیرا تصور نہ آئے پھر لیکن ان کا جو شیر واقع ہی مجھے بہت پسند آیا اتفاق سے وہ پہلی ہی نظم میں تھا کرتا رہا خطا پے خطا آدمی مگر کرتا رہا خطا پے خطا آدمی مگر انسان کی خطا کو خدا ڈھامتا رہا وقفہ نماز اور کھانے کا وقفہ اس کے بات دوبارہ نومن نائن تھئی پہ ہوپلی ہی سٹار ڈڈک اگن مشاہد موسیقی 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 موسیقی